اتر پردیش کے نگن نکاہ چناؤں میں اے آئی ایم آئیم کا زبردست پردرشن رہا اے آئی ایم آئیم نے کئی جگہوں پر جیت حاصل کی جس میں سنبھل آترس کانپور کندرگی نگر مرادبات اور دیگر شتر شامل ہے اے آئی ایم آئیم کے راستے ادکشوہ سانسا سو دین اویسی کے آددیش پر اے آئی ایم آئیم کے اتر پردیش کے ادکش شوقت علی کے نیترتوں میں یہ چناؤں لڑا گیا اس چناؤں میں اے آئی ایم آئیم نے زبردست پردرشن کیا ہے نگن نکاہ چناؤں میں اویسی کے پاس سمی کی کمی تھی سمی کی کمی رہنے کے بوجود بھی اویسی نے اتر پردیش کے نگن نکاہ چناؤں میں پرچار کیا اور جن سبا بھی کی اویسی نے جنتا سے اے آئی ایم آئیم کو اڑھ دالنے کی اپیل بھی کی تھی جنتا نے بھی کئی جگہوں پر اے آئی ایم آئیم کے پتیاشیوں کو جتا کر اتحاس رج دیا کئی جگہوں پر سپا کے گھڑ میں اے آئی ایم آئیم کو جیت ملی اور کئی جگہوں پر اے آئی ایم آئیم باجپا کے پتیاشیوں کو ہرایا اے آئی ایم آئیم زبردست پردشن کیا ابتر پردیش میں اے آئی ایم آئیم کے پاشتوں کی جیت پر آج اسضہ دین اویسی نے ہیدر آباد کے اے آئی ایم آئیم کے کاریلے داروس سلام میں پرسلوارتہ کرتے ہوئے وہاں کی جنتا کا دھنیواد کیا اسوددین اویسی نے اتر پردیش کے عدیق شوقت علی اور جیتے ہوئے پارشتوں کو بھی بدھائی دی اویسی نے کہا کہ بہت زبردست پردشن اے آئی ایم آئیم نے کیا ہے اے آئی ایم آئیم کا سنگٹن اتر پردیش میں مضبوط ہو رہا ہے اور اتر پردیش میں یقیناً جنتہ ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں آشروات دی انہوں نے جنتہ کا بھی دھنیواد کیا اتر پردیش میں اے آئی ایم آئیم پارٹی اب لوگ سبا چناؤ دوزار چوبیس کے لئے رنیتی بنائیں گی شوقت علی نیتر تو کریں گے اور سنگٹن کو اے آئی ایم آئیم کے اتر پردیش میں ابھی مضبوط کریں گے اے آئی ایم آئیم پارٹی اب لوگ سبا چناؤ دوزار چوبیس کے تیاریوں میں جڑ جائیں گی بیرو ریپورٹ بھارت کی ترقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں اتر پردیش کی عوام کا اتر پردیش کے ہمارے منلی سے اتحاد مسلمین کے صدر جناب شوقت صاحب کا اور تمام جنرل سیکیٹریز کا جائن سیکیٹریز کا پارٹی کے نیشنل سپوکس پرسن کا زیلے کے صدر کا اور تمام پارٹی کے راکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جو اتر پردیش کے مجالی سے مقامی و بلدیات کے انتخابی نتیجے آئے یا نگر نکائے چناؤ کے جو نتیجے آئے وہ منلی سے اتحاد مسلمین کے لیے بڑے ہی حوصلہ افضار رہے ہیں اور اس کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا اور منلی سے تمام ذمہ داروں کا اور اتر پردیش کی عوام کا اس سے ہمارے ہوں سے بلند ہوتے ہیں بلکہ اس سے ہمارے ذمہ داریوں میں اور اضافہ بھی ہوتا ہے اور آپ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کل جو نگر نکائے چناؤ کے نتیجے آئے اس میں سنبھل نگر پالی کا پریشت سے محترمہ آسیہ مشیر خان کو کامیابی ملی اور ان کی لیڈ تھی بائیس ہزار چار سو چھے اوٹ سے ان کو کامیابی ملی زلے ہاترس سے سکندرہ سکندرہ راو سے نگر پالی کا پریشت سے محمد مشیر صاحب کو کامیابی ملی بحیثت چیئرمن کانپور نگر زلے سے گھاٹمپور نگر پالی کا پریشت سے محترمہ غزالہ طبصم صاحبہ کو کامیابی ملی بحیثت چیئرمن کی زلے بریلی سے تھریہ نظامت خان سے وہاں سے ہمارے چیئرمن کو مدوار محمد عمران علی خان کو کامیابی ملی مراد آباد زلے میں کندر کی نگر پنچائج سے وہاں کی عوام نے دوبارہ محترمہ زینت مہدی صاحبہ کو کامیاب کیا میں ان پانچوں ہمارے مندلس کے جیتنے والے چیئرمنس کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں بہتی ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو بتانا آپ تمام کو کہ میرٹ کی سرزمین پر میرٹ کی عوام نے جو ہمیشہ سے ایک انخلابی سرزمین رہی ہے وہاں پر آپ نے ایک انخلاب کو برپا کر دیا ایک کرانتی کو آپ نے وہاں پر لائیا اور منجلس کے میر کے امیدواروں کو آپ تمام کی دعاوں اور آپ تمام کی محبت اس کو ایک لاکھ اٹھاویس ہزار اوٹ ان کو حاصل ہوئے اور گیارہ منجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر یا پارشت کو آپ نے کامیاب کیا میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں وہیں پر میں سنبل کی عوام کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں میرے بھائی چودری مشیر خان کو ہمارے سنبل کے ذلا صدر اسد عبداللہ صاحب کو میرے چھوٹے بھائی حاجی ساریم کو اور تمام ذمہ داروں کو جنہوں نے محنت کی سنبل کے علماء کرام کو کندر کی کے تمام ذمہ داروں کو اور ان تمام ہاترس کے کانپور سکندر راؤ کے گھاٹمپور نگر پالی کا پریشت کے تھریان اضاوت خان کے کندر کی کے ہمارے مہدی صاحب کو بھی ان تمام کو مارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے محنت کی اور جو مندلس کی ٹیم پچھلے کئی مہینوں سے جو جہد کر رہی تھی ان کی ایک محنت کا نتیجہ رہا عوام نے ہم پر اعتماد کیا بھروسہ کیا اور ساتھی ساتھ اس انتخابات میں جو نگر نکاو چناو کے جو انتخابات الیکشن ہوئے اس میں مندلس کے اٹھیتر کے خریب پارشد اور بیس پارشد کامیاب ہوئے تین تیس نگر پالی کا پریشت کے کانسلر کامیاب ہوئے اور باویس نگر پنچائد کے کانسلر کامیاب ہوئے تو یہ بہت بڑی ہم کو کامیابی ملی ہے بڑے بڑی پارٹیوں کو ناکامی ملی ہے اور وہاں کی عوام نے جنتہ نے مندلس پر اپنے محبت کا اظہار کیا ہے اٹوٹ بھروسہ کیا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے بھروسے کو شرمندہ نہ ہونے دیں بلکہ جو جو ہمارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں چاہے وہ ہمارے پانچوں چیئرمن ہو یا ہمارے بیس پارشد کے پارشد ہو یا تین تیس نگر پالی کا پریشت کے کانسلر ہو یا باویس نگر پنچائد کے کانسلر ہو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیے عوام کے درمیان میں رہیے عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھئے کمزوروں کو اپنی آنکھوں میں مضبوط سمجھئے جو سب سے آخر ہے اس کو سامنے لانے کوشش کریے یہ ہمارا سیاسی سفر چلتا رہے گا ہم کو ہماری منزلیں اور بھی ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم سب مل کر محنت کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ان تمام منزلوں کو حاصل کریں گے جو آج ہم کو بڑی دور نظر آتی ہیں مگر یاد رکھئے اگر ہم محنت کریں گے جس تجو کرتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہم پر فضل اور کرم کرتا رہے گا عوام ہم پر اور اعتماد کرے گی تو میں اس موقع کا پھر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تمام کا بہت شکر شکر گزار ہوں اتر پردیش کی جنتہ کا جنہوں نے ہم کو اوٹ بھی دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی مگر میرا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بنیادی کام یہی ہے کہ زمینی سطح سے آپ کی ایک لیڈرشپ کو ایک خیادت کو بنایا جائے آپ کو نیتہ بنایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ محنت کریں گے اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو یقیناً وہ نیتہ بنیں گے اور آج وہ چیئرمن ہیں آج وہ پارشد ہیں آج وہ کانسلر ہیں اگر آپ محنت کریں گے تو بہت زیادہ آپ آگے بڑھیں گے تو پھر سے آپ تمام کو مبارک بات آپ تمام کا عوام کا شکریہ میں پھر سے شوکت صاحب کا اور مندلس کے میرے تمام رفقہوں کا میرے مندلس کے تمام عراقین کا زلے کے صدرز کا زون کینچارز کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ